اکتر پردیش کے شاہ جہاپور میں صرف ایک کٹھل کے لیے دبنگو نے ایک نوجوان کو پیٹ پیٹ کر مار ڈالا نوجوان کی غلطی صرف اتنی تھی کہ اس نے دبنگو کی پیٹ سے پکر گرے کٹھل کو کھا لیا تھا مگر اسے کہاں معلوم تھا کہ وہ کٹھل اس کی موت کی وجہ بن جائے گا ایک کٹھل بن گیا موت کی وجہ ایک کٹھل کے لیے پیٹ کر مار ڈالا ایک کٹھل کے لیے جلات بن گئے دبنگو پیل پر لٹک رہے ان کٹھلوں کو دیکھ کر کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کسی غریب بے گناہ کی موت کی وجہ بن سکتے ہیں سنکر بھلے ہی عجیب لگے مگر یہ سچ ہے کہ ایک کٹھل کے لیے ایک نوجوان کو مار دیا گیا اتر پردیش کے شاہ جہاپور کی یہ خبر رانگٹے کھڑے کر دینے والی ہے موت کے لفافے میں لپٹا ہوا یہ شو 18 سال کے مطرسین کا ہے مطرسین کی موت کی وجہ جانے گے تو کلیجہ کاپ اٹھے گا موت کی جانے گے تو کٹھل پڑا ہوا تھا کٹھل پڑا ہوا تھا اس نے اٹھا لیا بچوں نے اس نے کہا لے بھائی تو بھی کھا لے تب تک جیے لوگ اپنے کھیت میں تھے جیے لوگ آگے جیے لوگ آگے اور اس کو مطرسین کی کہا سنا کچھ نہیں ماننے تو نہیں لگے وہ باہری مر گیا وہیں پر مر گیا پھر اس کو کڑھر کے قریب پر ایک کونہ تھا ملکل ٹھیک سن رہے ہیں آپ شاہ جہاں پر میں مرزا پر تھانا شیطر کے سنگھا پر کی ایک گھٹنا دل دہلا دینے والی ہے مطرسین جانور چلا رہا تھا اس نے دیکھا کہ کٹھل کے پیڑ سے ایک کٹھل پکر نیچے گر گیا ہے مطرسین نے وہ کٹھل لے لیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کھانے لگا مگر تب ہی وہ دبنگ آگے جو کٹھل کے مالک تھے انہیں یہ بات اتنی ناغوار گزری کہ انہوں نے مطرسین کو تب تک پیٹا جب تک کہ اس کی موت نہیں ہو گئی پوئے سے ایک سترہ بس کی لڑکے کا شو برابر ہوا بعد میں ان کے پریجنوں کے دورہ ایک تحریر دی گئی تھانے پر جس میں کٹھل جو پکا ہوا ہوتا ہے اس کو کھانے کو لے کے ہوئے بیواد میں چار لوگوں کو نامیت کرتے ہوئے کہ ان کے دورہ ان کے ساتھ مار پیٹی گئی جس سے لڑکے کی برتی ہو گئی اور مرنے کے بعد اس کے سو کو پوئے میں ڈال دیا گیا یہ تحریر پراتھ ہونے کے بعد تھانا ملجاپر میں اس نے ملجاپر میں اب یوگ پنگیتت ہو گیا ہے پوست مارٹم آج ہو رہا ہے پوست مارٹم ریپورٹ پراتھ ہونے کے بعد اس کی پر ریکارڈنگ کاریوائی ہو جائے گی پولیس نے جیتیندر آتول آرون اور کولو کے خلاف ہتیا کا ماملات درج کر لیا ہے اور آرون کیوں کی تلاش کر رہی ہے مگر جس طرح سے ایک کٹھل کے لیے ہتیا کر دی گئی وہ سوال کھڑے کرتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر ہتیا کر دینے کی مان سکتہ تیزی سے کیوں پنپ رہی ہے دنے پانڈے شاہ جہاں پر آج تک